یہ ہے میرے کبوتر میں خود شام رکھتا ہوں کبوتروں گا یہ دیکھیں یہ میرے کبوتر سارے پٹی والوں کے ساتھ کروس کیے ہوئے ہیں میرے بھائی پٹی والے کبوتروں گا سب سے پہلی خاص یاد زیادت اڑان بنانے کی تو اس کو کراس میں لگا جوڑے جیسے کہ ہائی فلیر کبوتری ہو مادہ اور پٹی والے نار ہو یا پٹی والی مادی ہو تو ہائی فلیر نار ہو تو اسی کے ساتھ جوڑے بنایا ہے میں نے ایک جوڑا بنایا ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں مادہ کبوتری تو یہ میرے گا اس کبوتری ہے مادہ ہائی فلیر ٹیٹی نسل کی ہے تو میرے بھائی یہ میں نے لہور سے لائی تھی اچھی کبوتری ہے اور اس کے ساتھ کبوتر جوڑے لگایا ہے پٹی والے کبوتر کا یہ دیکھو یہ چیز ہے ابھی سارے اسی کے کراس کی ہوئے بچے یہ دیکھو کبوتر اسی کے کراس کی ہوئے بچے آپ لوگ دیکھو بہت اچھی اڑان لاتے ہیں اچھی سے اچھی خالی سپٹی والے کبوتر کا ٹیم جن جولائے میں دو اڑھائی ہوتا ہے جب یہ کراس کی ہوئے ہوتے بچے تو یہ چار بجے تک پانچ بجے تک چھ بجے تک سات بجے تک اڑتے ہیں کبوتر ویسے تو مالک اپنے شونکین کی جو خوراک ہوتی ہے خوراک کے مطابق کبوتر اڑتے ہیں اچھی سنبال کے مطالق بھی اڑتے ہیں لگر نسل بھی اڑتی ہے یہ دیکھو ہمارے سارے کراس کی ہوئے کبوتریں یہ جوڑے والے کبوتریں ہمارے سارے جو ہمیں جوڑے لگائے ہیں یہ دیکھو یہ جوڑے جس سے کراس کی ہوئے جوڑے ہیں یہ پٹی کا سب سے مین مقصد یہ ہے کہ اس کو کراس کرو ہائی فلر کے ساتھ کراس کراؤ کبوتروں کے ساتھ تو پھر دیکھو ان کی اڑان کتنی ہے مزا آ جائے گا اتنا مزا آئے گا دوا اٹھوانے میں بھی کوئی سی بھی میڈیسان دے دو کوئی سا بھی دوا کوئی کوئی سا بھی نقصہ لگا دو انشاءاللہ اٹھائیں گے اڑ کے آئیں گے واپس دھچیاں اڑا دیں گے شمکونوں میں ہمارے روئے ہمارے ساتھ تلچ رہی ہے ہمارے تیرل کو سسکرائب کی دیئے بیلہ کنگو دبائیں کہ ہماری ہر ویڈیو آنے لیاب تک پہنچ سکیں مہرمانی اسلام علیکم